جرم پناہ مانگ رہا ہے خاکی مستید ہے اپراد ہی خوف زدہ ہیں لٹے رے بل میں جا چھپے ہیں کیونکہ ہر جرم کی میں گورو کے پانڈے کرنے آ رہا ہوں تحقیقات نہ کوئی بچاو ہوگا نہ کوئی سپورٹ کیونکہ اب تیار ہو چکی ہے اپراد جگت کی کرائم رپورٹ دو بچوں کی ماں سونیا پتی راجبیر کے پیار کو تاک پر رکھ کر نریندر کی چواہت میں دیوانی تھی اور یہی دیوانا پر سونیا کے قتل اور نریندر کی موت کی وجہ بن گیا دیکھئے کیسا بھرا پورا پریوار تھا راجبیر کا لیکن سونیا کی ایک بھول نے تن کا تن کا بکھیر دیا دیکھنے کے لئے اوپر گیا اوپر جاگے دیکھا تو میں نے کنڈی لگی پھائی پانڈر والی میں نے آواز لگائی وہ کوئی آواز نہیں آئی کسی کی آواز نہیں آئی پھر میں نیچے آئے گیا میں نے کنڈی نہیں کھوڑ لگی پھر کوئی آواز نہیں آئی پھر وہ میرے سامنے آئی کئی آواز دینے کے بعد میرے سامنے آئی تو لے دی پسٹول پسٹول ہوں نے میرے کو دکھایا اکو میں کنڈی نہیں کھول لوں گی منہ تو مرنا ہے میں گوڑی ماروں گی یہ بھول دل دینے کی تھی بھول دل دینے کی تھی اور دل بر تھا گوہانا کے گڑھوال کا ہی نریندر میرے کنڈی نہیں کھول جانگی تیس کی böڑھت جانگی تیس کی بھول دین XA VRI اشک کی جرچہ سب کی زبان پر ہے لیکن حقیقت میں تعلقات نا جائز تھے موسیقی دراصل دو بچوں کی ماں سونیا پتی راجبیر کے پیار کو تاک پر رکھ کر نریندر کی چاہت میں دیوانی تھی اور یہی دیوانا پن سونیا کے قتل اور نریندر کی موت کی وجہ بنا موسیقی 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 سونیا کی ناکام چاہت اور نریندر کی نامراد حسرت نے ایک پریوار کو تباہ کر کے رکھ دیا صحیح کہا ہے کسی نے سمحل جائے دل یہ تیری چاہت کی بستی نہیں بے نام رشتوں کی گھروندے ہیں ٹوٹ جائیں گے موسیقی موسیقی کرائیم ڈیسک ہریانہ نیوز موسیقی 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 فریدہ باد کی تیسری آنکھ میں خید ان تصویروں کا سچ یہ ہے کہ ایک شخص کو بے دردی سے پیٹا گیا اور تب تک پیٹا گیا جب تک رنجش کے شولوں نے اس کی چھاتی کا لہو نہ پی لیا موسیقی ان دھندری تصویروں کے پیچھے جھاکیں گے تو پائیں گے کی جرم دبے پاؤں نہیں آتاب یہ آتا ہے کوہرہ مچا جاتا ہے کیسے اس کی ہتیاں کی گئی کچھ بات آپ کے سامنے آئی ہے ہمارے کو تو رات کو پتا لگا جی کیا پتا چلا آپ ایسے بھائی مار جی اچھا چوہ پانچ جنگ پانچ تو روحیت کے پریبار میں کیا کرتا تھا روحیت اکیلا ہے روحیت کا پریبار میں کون کون روحیت کی ایک تو بہن ہے جی ایک بھائی ہے تھوٹا تو گھر کی ذمہ داری روحیت کے اوپر ہی تھی فرید آباد کی تیسری آنکھ میں قید ان تصویروں کا سچ یہ ہے کہ ایک شخص کو بے دردی سے پیٹا گیا اور تب تک پیٹا گیا جب تک رنجش کے شولوں نے اس کی چھاتی کا لہو نہ پی لیا میرا بھائی یہاں پہ ایک فرینڈ دو فرینڈز کے ساتھ آیا تھا یہاں پہ سیٹی پلادا میں کچھ چاپا گرہ اٹھا دیں اور کیا ہوا تین چار بندے ایک ایک بھائیگنر گاڑی میں اور ایک سکورپیو گاڑی تھی وہ آئے سکورپیو کا نمبر تھا ایک چار کیاون بی بی باسٹ 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 اور دوسری ایک گاڑی تھی بیگنر بیگنر کا نمبر ہم نے لکھوا دیا یہ اچاری کیاوہ نہیں ہے اس کا بھی اور ہریانہ کا نمبر دولو اور اس کے ساتھ کیا ہوا وہ سیٹی سپائس سے کچھ اوٹر اوٹر لے کے آئے پھر انہوں نے سھانے کے لیے پلاننگ کری کیا کھانا ہے گاڑی سے بندے نکل کے آئے اور ایک بندہ باہر نکلا اس نے بھولا روحید بھائی کیا بات ہے اس نے کہا بھائی ایسے مانو گے تم پھر آئے لٹ مارنے لگ گئے دو بندوں میں ماری قریب ایک درچن گھنڈوں نے روحید کو رنجشن موت دے دی اور پولیس کچھ نہ کر سکی سیوائے آشواشن کے موت کا یہ خونی کھیل کھیلا گیا ڈی سی پی این آئی ٹی کے آفیس سے کچھ ہی قدموں کی دوری پر ہم تین چار لڑکے ہم کھانا کھانے کے لئے گئے تھے تین نمبر میں تو اتنی دیر میں پیچھے سے پانچ چی لڑکے آئے ایک گاڑی الگ تھی پانچ چی لڑکے الگ آئے تھے گاڑی سے اترتے ہیں انہوں نے ادھاو بول دیا اور میں تو ڈر کے بھاگ گیا کیونکہ ان کے پاس ہتھیار تھے اور روڑ اور تھی اور انہوں نے مارنا چالو کر دیا دو تین تو میرے میں بھی لگے اور اس کو مارتے ہیں کولی پر رنگ میں بھنگ کا انجام روہیت کی لاش پر جا کر ختم ہوگا یہ کسی نے نہ سوچا تھا تو کیا اس بدرنگ بھول کا سلا روہیت نے اپنی جان دے کر چکایا شاید ہاں ایک لوتا بیٹا تھا مطلب ایک اور بھائی ہے وہ چھوٹا ہے اس کے گھر میں ساتھ جمعہواری اس کے اوپر تھی اور بہن تھی وہ بھی کولیج کر دی ابھی کچھ کرنی رہی ارنگ کا سورس ایک بھائی تھا اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے وہ جو بھی کرتا تو گڑکامہ سے اور کیا کہتا ہے ڈرائیویں گھ بھی کرتا تھا اولا میں اولا میں کار بھی لگائی ہوئی تھی بھلا جم میں رائی اس کے اوپر تھی مطلب شریف لڑکاتا اپنے گھر میں اب کسی نہ کسی وجہ سے اس کو پرانے رنجز تھی پیشلی روڑی کے تیوار پر ان کا جو اپنا روحی تھے اس کا اور ان کا جھگڑا تھا جھگڑے کے بعد پوسی رنجز سے چلتے جھگڑا ہوا پوسٹا سے لے لارک کھائے لڑکے کو پوسٹا چل رہی ہے جلدی گرفتا کر لے جائے تیسری آنکھ میں موت کا منظر قید ہے قاتل قید ہے اور قید ہے ایک واردار جو بتا رہی ہے کہ رنجش رنج بوتی ہے اور اسے رنج میں جھلس جاتے ہیں پریوار کنبے اور خاندان یہ سبق رہے درندگی کا دنش کس نے چھلا کرائم رپورٹ کی اگلی پیشکش لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سب ریک کپڑے 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 ہر جگہ دکھیں گے یہاں پر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا پورا وارڈروب کلیکشن چیک کروں گے بانگلا ہو یا شیرواانی بزنس سوٹس ہو یا کورٹا پجامات ہر چیز میں آپ چھے دکھ سکتے ہیں میرا نام ہے شالینی اور میں ہوں آپ کی ستایلست پرسنل ستایلست لکشی تے رین اینڈ باڑی ٹھٹو پھائی لکش پیار خیر مار ہو لائی لکش 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 پیار شرشتتا اور شکتتا آپ کا حق ہمارا لکش لکش پیار گی سرسا میں اب ختم ہوا انتر راشتری سر کی شکشا کا انتظار mdlr گروپ لے کر آئے ہیں mdk international school حریانہ کے حرد شیتر سرسا میں وشوستر یہ شکشا کی خاص پہجان mdk international school cambridge university لندن سے جوڑے سرسا کے اس پہلے ریسیڈنشل کم ڈے بورنگ سکول کے ڈریکٹر ہے cambridge exams کے آکھلن کرتا mr. lawrence فری وشوستری شکشا کے ساتھ mdk سکول میں ہے air condition campus اور دوسری آدھونک ضروری سو بیتھائیں بستکوں سے پریپون لائیپریری اور ایک spacious cafeteria جس میں بچوں کے لیے ملے گا healthy کھانا mdk international school کی وشوستری ایم انی سو بیتھائیں آپ کے بچوں کا سواستھ ایم چہو موکی وکا سنشت کرتی ہیں تارکیش ورم ڈھام کے نزدیک رانیا روڑ سرسام ادھق جانکاری کے لیے سمپرپ کریں شکٹیمان سمنٹ ہر نرمان کو دے مسپوط آدھا شکٹیمان سمنٹ ہر نرمان کی جان شکٹیمان سمنٹ ہر نرمان کو دے مسپوط آدھا شکٹیمان سمنٹ ہر نرمان کی جان چھوٹی سرکار شریوار اور عبیوار شام سات بچے کہیں مرنے سے پہلے بے وقت موت اور کہیں اپنی اکشا سے مرتیوں کی مانگ آکڑوں کی قبر پر صبح کی گونج دیکھئے چاچا کے سامنے اپنے عزت کے چیتڑے ہوتے دیکھ نہ سکی وہ آبرو لٹی تو شرم کے گہنے چمکنے لگے لیکن یہ چمک اس کی زندگی ہی لیل گئی سامیم جو لڑکا تھا یہ کاسم کا ہمارے پروشکہ یہ میری لڑکیوں کئی بار پہلے بھی چڑھ چکا تھا انتے گھر بھی کئی تھی بھی یہ سامت کرو ہم ایک ہیں سب لیکن اس کے ماں باپ نے بھی کوئی سمجھانے کوشش نہیں کری کل لڑکی سوچ کے لیے گئی تھی اور اس نے ریپ کر دی اس سترہ سال کی لڑکی کو کیا معلوم تھا کہ اس کی عزت کا یو تار تار ہونا اس کی زندگی کو جار جار کر دے گا سر میں جنگل ہونے گیا تھا سب لڑکی سچھے بجائے تو مجھے جوار بھوکیت جوار خیتہ اس میں چل جانے کے واجہ ہی لڑکی میں گیا تھا وہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا وہ لڑکی کے ساتھ غلط کام پتا میں نے وہ موکھے پہ پکل لیا تھا وہ لڑکا میرے سے چھوڑا کر دے گا میں نے لڑکی کو لے کر دھرایا بھائے کے تو میں نے بتا ہے کہ اس کا پتا جی تو تھا یہ گرہ پہ لاش ہونے سے پہلے کیا کیا سہا ہوگا اس نے کیسے ملائی ہوگی اس نے نظرے اپنے ہی چاچا سے جب وہ درندہ اس کی اصمت کو نوچ رہا تھا سام کو آیا اسے نو دس پجے اس کے بات میں بڑایا پھر اس کے بات میں لڑکی نے پتا نہیں دوزا ہی پتا نہیں کچھ جہری چیز کھا نہیں کھوڑ گھوٹی رہی سسکتی رہی درد سہتی رہی اور آخر میں بے بس ہو کر موت چنلے موپد ماں درزکرا دیا ہے بہت مارٹم کروارے ہیں دوزتی کی کرپتاری کی ریڈ کی جا رہی ہے تو کل کتنے آروپی ہیں سرزو دو آروپی ہیں کیا کہنا ہم دونوں پہ ایک لڑکا ہے ایک اس کا پتا ہے کاسم دونوں باپ اور بیٹا دونوں دونوں باپ اور بیٹا ہے باپ 120 بی میں ہے لڑکے نشے ساتھ پڑا انشن سے انصاف کی کوئی رہ نہ ملی تو موت کی رہ چننا ہی مناسب لگائے سے آپ پچھلے لنبے سمیے سے اپنے ایک مان کر رہی ہیں نیائے کی گوہار لگا رہی ہیں کیا ہے آپ کا ماملہ میرا غیب کا ماملہ تھا جو کہ میں ساری جگہ جا چکی ہوں سب کی عوغت کروا چکی ہوں نیو چار مہینے پہلے گینگریپ کی شکار مہیلا پچھلے کائی دنوں سے کمیشنر آفیس کے سامنے انشن پر بیٹھی تھی مانگ تھی درندوں کو سزا ملے اور اسے انصاف تاکہ اس کی بیٹی کی اسمت کے ساتھ کھلوار نہ ہو لیکن آپ بتائیے نیائے ملے گا آپ کو آپ بتائیے کہ کہاں کہاں آپ نے اپنے نیائے کے لیے اپنے پہنچے ہیں کہاں کہاں آپ نے چکر لگائے ہیں کیا کیا ریسوانس ملایا آپ کو وہاں سے میں سی پی آپس گئی تھی میلہ تھانے گئی تھی آئیوگ میلہ بھی گئی تھی سارے جگہ میں میں اپنا پکار لگا چکے ہیں پر مرے پکار کے کوئی سنوائے نہیں کہی جا رہی ہے میری کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے میں بار بار اپنی گواہی آواز لگاتی رہی ہوں پر کہتے ہیں کہ ہم نے ماری کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں حکومت کے حکمرانوں کے سامنے موت کی مانگ رکھی ہے دوسرے شبدوں میں اچھا مرتھیوں ہر حرف میں درد لکھا ہے اور ہر الفاظ میں درد کی داستہ چمارا نہیں سکتا ہے کہ یہ جو پولیس دوارہ یہ ایک پری پلان دوارہ یہ ریکارڈ بدلے گئے ہیں ہاں یہ دائریہ رجسٹر بدلی گئی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ہوتل کا بدنامی ہوئے گی میں کچھ نہیں ثبوت دے سکتی ہوں اس کے لئے میں سوری مانگتی ہوں پولیس ایسا کیوں کر رہی ہے پوساد پولیس پہنسے لے دے کہ اپرادی کو بچانے میں لگی ہوئی ہے اپرادی کے ساہتہ کر رہی ہے پولیس والے جی رہے ہیں اب کیا کریں گی آپ مجھے اور کوئی رستہ نہیں مل رہا ہے میں سب جگہ بیج چکی ہوں راشٹ میلہ آیوگ میلہ پردان منتری وہاں سب جگہ میں بیج چکی ہوں کیونکہ مجھے جینے کا دکھار نہیں مل رہی ہے اور کوئی راستہ نہیں دیکھ رہا ہم اپنے آت میں حتہ کرنے مجبور ہو چکی ہو ادھر سائیبر سٹی میں بھی درندگی کی خبر آئی تو رشتے داگدار ہو گئے آروپ ہے کہ رشتے دار ہی درندہ نکلا پولیس سٹیشن فیسول میں نورتیس لڑکی کے ساتھ ایک ریپ کا مام لیا اس میں ہم نے کیس رشتے دار ہی آروپ کو ہم نے گرفتار کر لیا نورتیس کی رہنے والی نابالک لڑکی کو تو اس کے ایک رشتے دار نے اس وقت شکار بنایا جب وہ گھر پر اکیلی تھی ڈیل ایف پیس ون میں ماملہ درج ہے اور آروپ ہیراسف میں سوبے میں ریپ کی گھٹنائی بڑھ رہی ہے جو ان کا گراف بڑھ رہا ہے تو دھر پولیس اور سرکار نہ جانے کس خیال میں گم ہے کرائیم ڈیسک ہریانا نیوز جرائیم کے ہر سیاہ چہرے کو پردہ پاش کرتی کرائیم ریپورٹ میں آج کے لیے پسٹ رہی ہمیں دیجئے اجازت نمسکر موسیقی 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 موسیقی